اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ورکم بیک ٹو میرے چینل ہمارے جو میچ آنے کے بعد ہمارے بیٹنگ کوچ بتانی کہاں سے بیٹنگ بیٹنگ کوچ تو ہمارے پروفیسر صاحب تھے بچہ ہے کہ نہیں کچھ ایک قسم کے کوئی بیٹنگ کوچ آئے تھے کوئی پریس کانفرنس کے لیے تو انہوں نے کہا کہ بھئی آزب خان بہت ہی اچھی بیٹنگ کر رہے ہیں نیٹس میں تو بھائی اگر نیٹس میں اچھی بیٹنگ اور بیٹنگ کیا کہ پتھر پر لکی جو انہوں نے ایک ڈیزشن لیا ہے یا کہیں سے کوئی سفالش آئی ہے آئی دون نو ہو سکتا ہے سفالش بھی آئی ہو کیونکہ اچھا خان سے کہہ بڑے باپ کے بیٹے ہیں آزب خان صاحب ہو سکتا کہیں سے پرچی بھی آئی ہو بٹو ہی بات ہے کہ ہاں اب کوئی بات نہیں کرے گا پرچی کی اور یہ جب نہیں ہوتا تھا بابر کے دول میں جب ہر کوئی بات کرتا تھا کہ بھئی پرچی ہے یہ ہے بابر کا دوست ہے فلانا ہے یہ ہے وہ ہے بھئی دوست تھے پرچی تھے جو بھی تھے پرافارم تو کر کے دے رہے تھے نا اسی نیوزیلن کو ہرا دیا تھا نا اسی نیوزیلن کو ٹرائے سیریز میں جا کے ہرایا تھا ہم نے مگنہ دیش نیوزیلن پاکستان کے درمیان جو ہوئی تھی اس میں پاکستان جیتا تھا اس سے پہلے آپ کو سرپراز احمد نے اسی نیوزیلن کو ہرا کے دیا تھا بھئی پہلے پرچی تھوڑے آپ پیو کر لو دوسی آئیریاں آپ بھی خیل بیٹنگوٹ صاحب ابھی بھی ہے کہ آزم خان کو ہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں بیک کر رہے ہیں پتہ نہیں خیلے کیسے کریں گے حدود دربا تو معاشرہ ان کے تنا زیادہ ہے اور بیٹنگ کوٹ تو اچھے زیادہ کوئی زیادہ رکھوے پہ پھیلے ہوئے نہیں تھے تو پتہ نہیں کیسے پروٹیکٹ کریں گے خیلے چلو کر رہے ہیں پروٹیکٹ تو کر لیں گے اور پھر خیلے اس کے لابہ اور بھی خبریں ہیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی سیکنڈ ٹی ٹی آئے کے بعد کچھ سے کل بھی میں نے بات تو کی تھی بات یا ہاں میں پوسٹ نہیں کر سکی ہے بات انشاءاللہ کر دوں گی تو میں نے بات کی ہی تھی ویڈیو میں آپ دیکھ لیجائے اس ویڈیو کو بھی کہ بہت زیادہ خیر وہ ہارش ہوتے ہیں پلیئر پہ بہت زیادہ سٹرک ہوتے ہیں ہمارے جو پروفیسر صاحب ہیں ٹی مینجمنٹ ابھی ہوئی ہیں ٹی مینجمنٹ میں کوئی نہیں آتا نہیں عمر کوئی نہ صحیح دمیل کوئی بھی نہیں سنگل پرسن ٹی مینجمنٹ پلس بیٹنگ کوز پلس ٹینک ٹینک پلس یہ پلس وہ ہر کوئی ہمارے بھی پروفیسر صاحب ہیں تو بھئی پروفیسر صاحب کے حوالے تھوڑا سا ہے کہ ہارش وربل کمیونکیشن ہوئی ہیں اس سوال سے بات نہیں جاری ہے پلیئرز کے بہت زیادہ پلیئرز پر سٹرکنیس بھی کی رہی ہے ہو سکتا ہے کچھ ان کو بولا ہو ہو سکتا ہے کچھ ڈارٹ پڑی ہو اور پڑھنی بھی چاہیئے بھی آپ کا میڈر آرڈ کر کیا رہے ہیں ماں پہ جا کے کچھ بھی نہیں کر رہا میڈر آرڈ تو خیل ویسے بھی آپ کو کچھ نہیں کر رہا تھا بابا لیزوان ہی کر کے آپ کو ہمیشہ دیتے ہیں اور ہے کہ ابھی وہ نہیں کر سک رہے تھے اسیہ کا پولکب میں بھی آپ کے دیبیکل کی وجہ یہ ہی تھی اور تو خیر اس دیبیکل کی وجہ سے بھی ہم ہے کہ سانل میں تو پہنچ جائے گئے تھے جو مر مر کے ہم پہنچے تھے اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ بابا لیزوان was not performing well was not performing as per expectations پھر بھی ہے کہ چلو کل کل کر کے ہم کچھ نہ کچھ کر کے ہم پہنچ جاتے تھے کبھی نسیم کبھی یہ کبھی وہ کبھی شاداب ہمیں جتا دیتے تھے بات ابھی نہ نسیم ہے نہ شاداب ہے کوئی بھی نہیں ہے تو اور بابا بچارہ کے لیے پھر کیا کر لے گا بابا تو ماشاء اللہ کری رائے رنز اللہ کرے کہ ہمیشہ وہ اسے تنا سے کرتا لے رنز اور بھائی وہی بات ہے کہ اپنے آپ کو مزید ہے کہ اتنا کیفیبل اللہ تعالی ان کو بنا دے ماشاء اللہ ہیں ہی بہت کیفیبل اللہ تعالی مزید ان میں ان کو اتنی حمد طاقت دے کہ بھائی وہ match بھی finish کر کے آ جائے کیونکہ یہاں پہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کرنا اور پھر وہی بات ہے کہ ایک بندہ کرے تو پھر اسی پہ زیادہ burden ڈال دیا جاتا ہے تو پھر ہماری بھی خیل ایکسپیکٹیشن باور سے یہی ہے کہ بھائی کھیلتے رہو ہیں ہی پہ کھڑے رہو ہیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنے والا بھائی آپ کو ہی کرنے دو سو رنز سے کھلو ٹیم نے بنایا ہے تو دو سو رنز آپ ہی بنا لیں ایک سو نوے بنایا ہے تو ایک سو نوے رنز آپ ہی بنا لیں باقی سے کچھ بھی نہیں ہونے والا سو خیل بہت سے لوگ بول رہے ہیں کہ شاید یہ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے بہت مجھے لگتا ہے کہ ہر ہوگی کیونکہ جس طرح کا dominance ہے نا حفیظ کی ہو سکتا ہے ایسا ہوا کچھ انہوں نے ڈان ڈپٹ کی ہوگی اور یہ ٹیم کیونکہ بابر نے بہت پیار محبت سے رکھا تھا اس ٹیم کو جس ٹیم کو اتنی ڈان ڈپٹ کی عادت نہیں ہے سو مجھے تو خیلی لگتا ہے شاید صحیح ہو کیونکہ حفیظ کا مائنٹ صاحب ہم سب کو معلوم ہی ہے میں نے پہلے بھی بات کی تھی بھئی ابھی تو یونس خان کو بھی لائلتے ساتھ میں میں نے یہ بہت بھئی حفیظ اور یونس کی تو نہیں چلنے والے بہت یا حفیظ اور فلیرز کی بھی نہیں چلنے ساتھ دیکھتے ہیں کب تک یہ گھٹ جوٹ جلتا ہے اور کب تک ہے کہ ہمارے پروفیسر صاحب اپنے پروفیسر ہی جھاڑتے ہیں خیلی لگتا ہے اس ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو شکریہ کیجئے گا شیئر ایڈ ویڈیو فرینڈ ویڈیو فیمیلی اور دو سبسکراب تو میرے چینلل پر موسیت کانٹین اللہ حافظ